آج کے اس تیسرے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست اور کچھ بھائی یہ شکایت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آواز کی سمجھ نہیں آتی لیکچر کے دوران تو جہاں تک ہم نے محسوس کیا ہے کہ یہ اس خامی کو کیسے دور کیا جائے تو بہترحال اس کا ہمیں یہی لگا کچھ دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ چونکہ زوم پر جتنی ویڈیوز آن ہوں گی جتنے کیمرے آن ہوں گے تو ویڈیو کی یا کال کی کالیٹی اتنی ڈاؤن ہوگی تو گزارش کروں گا کہ آپ دماؤں شرکا دیورنگ لیکچر ویڈیو آف رکھیں گے اور میوٹ رکھیں گے اپنا مائک بھی تاکہ ڈسٹربنس پیدا نہ ہو اور آپ کو آرڈیو کی کالیٹی اور ویڈیو کی کالیٹی بہتر ریسیب ہو اس کے بعد پھر آج ہم انشاءاللہ سوال و جواب کا ایک سیشن رکھیں گے آج ہی کلاس کے اختتام پر کہ آپ کے اس لیکچر سے مطالق یا اس سے پچھلے جو لیکچرز ہوئے ہیں ان سے مطالق کوئی سوال ہے تو وہ آپ برائے راست پوچھ سکتے ہیں اس کا بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جو سوال ہیں جو کوئیسنز ہیں ان کو چیٹ میں ہمیں سینڈ کر دیں تو یہاں جو میرے قریب میں میرے دوست بیٹھے ہیں وہ مجھے لکھ کر دے دیں گے کہ یہ سوال آیا ہے تو اس کو میں اچھے درکے سے انٹرٹین کر دوں گا بغیر ٹائم ضائع کیے تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر تو آپ کی طرف سے سوال ہم لیتے ہیں ہو سکتا ہے آڈیو میں پرابلم ہو یا آپ کی آواز ہم تک صحیح نہ پہنچ پا رہی ہو تو وہ سوال سننے میں شاید ٹائم ہمارا کافی سرف ہو جائے تو یہ دونوں چیزیں آپشن میں رکھی جا سکتی ہیں بہتر یہی ہے کہ آپ ٹائپ کر دیں چیٹ میں ٹائپ کر دیں تاکہ ہم آپ کے سوال جو ہے نا وہ اس کو خود ہی فوراں انٹرٹین کر لیں اس کے بعد پھر ہم یہ سوچ رہے ہیں چونکہ اب آج سے علم المقامات میں ہم نے پہلا مقام پڑھنا ہے مقامیاجم تو ظاہر ہے جو لیسن آج آپ کو ملے گا وہ آپ کو سنانا بھی ہوگا اس کے لیے پھر ہم روزانہ ایک گھنٹہ بڑسپ کا گروپ اس کو آن رکھیں گے آپ نے اگر اپنے اسباق ہمیں سینڈ کرنے ہیں تو وہ ہم ان کو ریسیب کریں گے اور ان کو سنیں گے سماعت کریں گے اس میں جو مسٹیکس ہوں گے وہ آپ کو بتا دی جائیں گے کہ یہ یہ اس میں کم ہی آ رہی ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم ایک ٹائم سیٹ کریں گے کہ کس وقت سے کس وقت تک وہ آن ہوگا تاکہ اس سے پھر دوسرے جو مشغول ہوتے ہیں اپنے کاموں میں وہ متاثر نہ ہو آج میرے لیے ایک بہت غم اور خوزن والا دن ہے بلکہ آپ سب کے لیے میں اپنی بات کیوں کروں آپ سب بھی ان کے ساتھ متعلق تھے میرے استاد علم المقامات کورس یا جو میں نے علم المقامات یہ فن سیکھا ہے مصر میں جا کے سب سے پہلے استاد جو بہت مشہور اور معروف ہستی ہیں مصر میں مصر کے اکثر کراہ اکثر بڑے بڑے کراہ ان کے تلامزہ میں سے ہیں بلکہ آپ یہ کہیں کہ جب تک کراہ ان کے گھر کا تواف نہ کرتے یعنی ان کے گھر جاکے ان سے سیکھتے نہ اس وقت تک وہ اپنے آپ کو کامل نہ سمجھتے وہ ہستی دکتور شیخ احمد مصطفیٰ کامل جن کا آج صبح ہی انتقال ہوا ہے بیاسی سال کی عمر میں اور وہ یقین مانی ہے کہ میرے لیے وہ خبر ایسے تھی جیسے سگا والد جو ہے وہ اس کا انتقال ہو گیا ہو کیونکہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ پیار دیا اور بہت زیادہ شفقت سے مجھے سکھایا میں ان کے وہ ایام یاد کروں تو مجھے آج بھی رونا آتا ہے مجھے فون پہ وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں ان کو استاز کہا کے پکارتا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے تو مجھے بابا کہا کرو بابا سے مرادینی والد تو برحال اس طرح کا ایک پیار تھا اس طرح کا لگاؤ تھا چونکہ ہمیں اسادزہ کا عدب سکھایا جاتا ہے تو ہم جب اسادزہ کا عدب وہاں جا کے کرتے ہیں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ جو پاکستان کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اسادزہ کا بہت زیادہ عدب کرتے ہیں تو وہ اس لیے اتنا پیار دیتے تھے اور ان کے پاس جا کے ان کے شب و روز دیکھتے تو وہ صبح سے لے کے رات گیارہ بارہ بچے تک لوگوں کو اس فن سے روشناس کرا رہے تھے اس فن کو سکھا رہے تھے تو سب سے پہلے ان کے لیے فاتحہ کرتے ہیں اس کے بعد پر انشاءاللہ ہم لیکچر شروع کرتے ہیں تمام لوگ ایک مرتبہ صورت الفاتحہ اور تین مرتبہ صورت الاخلاص پڑھیں اس کے بعد دعا کرتے ہیں مہتصر اس میں اللہ برحمن الرحمن الرحمن الحمد للہ رب العالمین اور خلق لätz دینی یا کر نعبود وئیکا نستعین من صرات المستقیم صرات الذین تغده مغجر مطلوب عليها والبورد اور خلق لئے اللہ برحمن الرحمن اللہ حافظ رحمت اللہ علیہ آپ کی بارکان پر شبیت ہے قبر مذر فرما ان کے درجات فرما ان کی قرآن کریم کی خدمت کو اپنی بارکان میں قبر فرما ان کے فیض کو آن کرنے کی توفیق اتا فرما ان کے مشن کو آگر جائی رکھنے کی توفیق اتا فرما اللہم ربنا طنمنا انفسنا و اللہم تقفر لنا و ترحملنا لنا خواسرین صلی اللہ تعالیٰ محمد و حالیٰ جی میں لیکچر شروع کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑی سی ویڈیو دکھاتا ہوں شیخ احمد مصطفیٰ کامل احمد اللہ علیہ کی تاکہ آپ کو بھی ایک آنر فیل ہو کہ آپ آم ان کے تلامزہ میں بل واسطہ شامل ہیں راقوں نوست لیکن اسید ذالک حشر علینا اسید ذالک حشر علینا اسید ذالک حشر علینا اسید انت بتارف عربي عارف يعنی ایه يا ابن الاروبا انت بتارفش عنی ایه يا ابن الاروبا انت بتارفش انت ابن اروبا وابن ارعا نحن اعلم بما يقولون نحن اعلم بما يقولون نحن اعلم بما 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 یقولون بما یقولون جی آج کا ہمارا لیسن ہے علم المقامات مقامِ عجم مقامِ عجم پر ہم کافی بات کر چکے ہیں کہ مقامِ عجم عجم سے مراد یقیناً اہلِ عرب کے علاوہ لوگ ہیں کہ جو لوگ عربی نہیں ہیں ان کو عجم کہا جاتا ہے غیرِ عرب ان کو عجم کہا جاتا ہے تو یہ چونکہ لہجاتِ عربیہ ہم پڑھ رہے ہیں اور لہجاتِ قرآنیہ پڑھ رہے ہیں عربیہ اگر ہم کہیں تو زیادہ مناسب ہے چونکہ اس میں قرآن کے علاوہ اناشید بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں ہم لہجاتِ عربیہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں بیچ میں عجم کا آجانا یہ ایک جو ہے مہیران کرتا ہے کہ اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے لہجہ عربی ہے پھر عجم بیچ میں کیوں کیا اس کے بانین جو ہے وہ اہلِ عجم ہیں یا اس لہجے کو ہم نے اس لہجے کو اہلِ عرب نے عجم سے لیا ہے یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ عجم لہجہ عربی ہی ہے چونکہ اس کا استعمال اور اہلِ عجم زیادہ کسرت سے کرتے ہیں اور اہلِ عجم میں وہ عجم کہ جو غرب میں رہتے ہیں یعنی جو یورپین کنٹریز کے لوگ ہیں یا امریکہ کینیڈا کے لوگ ہیں اس طرف کے جو لوگ ہیں جو غرب کی طرف رہتے ہیں وہ اس لہجے کو یا اس سلم کو یا اس انداز کو زیادہ اپنی موسیقی میں استعمال کرتے ہیں اپنے ان کے جو مذہبی جو ان کے اناشید ہوتے ہیں یا وہ ان کی جو تورات ہے یا جو زبور ہے یا اس طرح کہ جو کلام وہ اپنے کنائس میں پڑھتے ہیں کنیسوں میں پڑھتے ہیں وہ پھر اس لہ کو یا اس لہجے کو اس ٹون کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اس لئے اس کو عجم کہا جاتا ہے یا اس کو عجم کا نام دیا گیا ہے مقام عجم کی تعریف لوگت میں عجم ان لوگوں کے لئے بولا جاتا ہے کہ جو غیرِ عرب ہوں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ یہ اہلِ غرب کا یا اہلِ عجم کا ہی لہجہ ہے یہ ساری بات میں کر چکا یہ عرب کا ہی لہجہ ہے مگر مقامات اصلیہ میں اس کا شمار ہے وجہ یہ ہے کہ سلم مقام عجم کا استعمال اہلِ غرب میں کسرت سے ہوتا ہے ان کی موسیکی میں چاہے مذہبی موسیکی ہو یا غیر مذہبی ہو اس میں سلم مقام عجم کا استعمال کسرت سے ہوتا ہے یا وہ سلم جو استعمال کرتے ہیں وہ سیم مقام عجم کی سلم ہے تو کسرت استعمال ہونے کی ویسے اس مقام کو نام ہی مقامِ عجم دے ریا گیا ہے مقامِ عجم کا دوسرا نام مقامِ جہارگاہ بھی ہے یہ میں آج ہی جو علم المقامات پر ایک کتاب میں نے مصر سے خریدی تھی اس میں میں پڑھ رہا تھا کہ جتنی بھی اسطلاحات ہیں اس فن سے مطالق علم المقامات سے مطالق جتنی بھی ٹرنز ہیں جتنی بھی اسطلاحات ہیں اکثر اس میں اہلِ فارس کی طرف سے ہیں اکثر کا تعلق ان ٹرنز کا اور ان استلاحات کا جو علم المقامات میں استعمال ہوتی ہیں ان کا تعلق عجم کے ساتھ ہے یا وہ ترکی سے یا ترکی کی زبان میں ان کا استعمال ہے یا فارس یعنی فارسی زبان میں ان کا استعمال ہے جیسے جہارگاہ ہے یہ دو جو زبانیں ہیں ان میں زیادہ استعمال ہوتا ہے ترکی اور فارسی زبان کی جو استلاحات ہیں وہ اس فن میں زیادہ ان کا استعمال کیا گیا ہے اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم المقامات کے بانی جو لوگ ہیں وہ اہلِ عجم ہیں نہ کہ اہلِ عرب ہیں اہلِ عرب نے اس فن کو اپنایا ضرور ہے اس فن کو اس فن میں مہارت ضرور حاصل کی ہے اس فن میں اپنا نام ضرور پیدا کیا ہے مگر اس فن کے علم المقامات کے بانی لوگ وہ کون ہیں وہ اہلِ عجم ہیں جس میں اہل فارس اور جس میں ترکی آزربائیجان اور اس طرح کے جو کنٹریز ہیں وہ شامل ہیں مقام عظم کا دوسرا نام مقام جہارگاہ ہے جہار کہتے ہیں جہار اصل میں لفظ یوز ہوتا ہے چے چونکہ آرابک میں ہے نہیں اس لیے وہ جہار گاہ بولتے ہیں بلکہ وہ جہار کا بولتے ہیں کاف بولتے ہیں گاف وہ بھی نہیں بولتے اصل لفظ ہے چہارگاہ یعنی چوتھا مقام چوتھی جگہ اب عظم اور چہارگاہ میں فرق کیا ہے کہتے ہیں کہ عظم کی ابتدا دو سے کی جاتی ہے اور عظم کو جب پڑھا جاتا ہے جب شروع کیا جاتا ہے تو دو سے کی جاتی ہے اس کی ابتدا اور مقام چہارگاہ جو ہے اس کی ابتدا فا سے ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں پڑھایا تھا یہ دو رے می فا یہ دیکھئے گا دو فا سٹیپ ہے اور رے سیکنڈ سٹیپ ہے می تھرڈ سٹیپ ہے اور فا یہ فور سٹیپ ہے یعنی چوتھا مقام اسے جہارگاہ کہتے ہیں اگر مقام عظم کو چوتھا جگہ سے یعنی فا سے شروع کریں گے تو وہ جہارگاہ کہلائے گا اور اگر مقام عظم کو آپ دو سے شروع کریں گے تو وہ مقام عظم کہلائے گا عجم اور چہارگاہ میں اختلاف صرف لفظوں کی حد تک ہے یہ ایک ہی لہجہ پڑھا جاتا ہے نام اس کے دو رکھ دیئے کہہیں کوئی اسے عجم کہتا ہے کوئی چہارگاہ کہتا ہے بعض چہارگاہ کے ابتدائی دور درجوں کو یعنی قرار اور جواب کو قرار اور جواب کو چہارگاہ کا نام دیتے ہیں اور پھر جواب الجواب جو ہے اس کو وہ عجم گردانتے ہیں یعنی آواز کی بلکل پیک پر لے کے جانا آواز کو اپنی آخری انتہا تک لے جانا یہ جواب الجواب ہوتا ہے تو اگر آپ سلم کو جواب الجواب میں پڑھیں تو وہ عجم کہلائے گا اگر اسی سیم سلم کو آپ قرار میں پڑھیں یا جواب میں پڑھیں تو وہ چہارگاہ کہلائے گا یہ بعض لوگوں کی رائی یہ بھی ہے مقامِ عجم کو کن آیات پر پڑھا جانا چاہیے اب چونکہ ابتدائی لیکچرز میں میں یہ بتا چکا ہوں کہ جس طرح کی آیات ہونی چاہیے ٹھیک ہے جس طرح کی آیات ہوں آپ کو لہجہ بھی اسی طرح کا لگانا چاہیے یعنی آپ کا جو لہجہ ہے وہ جو آیات کا مفہوم ہے اس کے ساتھ ریلیٹ لازمی ہو اس کے ساتھ لنک لازمی ہو ایسا نہ ہو کہ خوشی کی آیات ہیں تو آپ کا لہجہ یا آپ کا آواز کا جو انداز ہے وہ حزین ہو اور ایسا بھی نہ ہو جہاں پہ اللہ رب العزت آزمائش کا اور امتحان میں ڈالنے کا ذکر کر رہا ہو اور وہاں پہ آپ کا لہجہ خوشی اور فرحت والا ہو اور آپ کا انداز یہ بتا رہا ہو کہ سبحان اللہ کہنے پہ لوگوں کو آپ مجبور کر رہے ہوں تو ایسا نہ ہو ٹھیک ہے مقامِ عجم کو کن آیات میں پڑھا جانا چاہیے یہ ہم پڑھتے ہیں کہ مقامِ عجم کا تعلق کون کون سی آیات کے ساتھ ہوتا ہے کس قسم کی آیات کے ساتھ ہوتا ہے مقامِ عجم یا چہارگا قوت و جلال اور عظمت کا لہجہ ہے مقامِ عجم قوت جلال اور عظمت کا لہجہ ہے اسی لیے قرآنِ کریم کی وہ آیات جو اللہ تعالیٰ کے جلال اور قبریائی اور عظمت پر مشتمل ہوں ان کو آپ مقامِ عجم اور چہارگاں میں اگر پڑھیں گے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی حیبت کا ذکر کرنا ہے اللہ الواحد القہار اب یہاں پہ اللہ رب العزت کی حیبت اور قہادیت کو بازے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں آپ نے لہجہ کون سا لگانا ہے آپ نے مقامِ عجم اس میں پڑھنا ہے تاکہ جو لہجہ ہے وہ آیات کے اہن مطابق ہو آیات جو مفہوم بیان کرنا چاہ رہی ہیں آپ کا انداز بھی اسی طرح کا ہو ٹھیک ہے اللہ ہوا ہیدول قہدھار میک میک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَوْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ جہاں پہ آپ اللہ رب العزت کی بادشاہیں کریں گے اللہ رب العزت کے لیے ہی ساری بادشاہیاں ہیں آسمان اور زمین کی آپ نے اس جگہ پہ مقامِ عجم کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے ایک اور جگہ بھی ہے کہ جہاں پر آپ ظاہر ہے اللہ رب العزت کی حیبت کا تذکرہ کرنا ہو کفار پر عذاب کا ذکر کرنا ہو کفار کی گرفت کرنی ہو جہاں پر کفار پر عذاب نازل کرنے کا تذکرہ ہو وہاں پر آپ مقامِ عجم پڑھیں گے ان کی سرزرنش کرنی ہو تو آپ نے مقامِ عجم پڑھنا ہے ہاں مومنین پر سرزرنش یا امتحان کا تذکرہ آئے تو وہاں پر مقامِ عجم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ کسی مومن کو امتحان میں دیکھ کر آپ مقامِ عجم پڑھ رہے ہیں نہیں بلکہ آپ نے مقامِ عجم کو اس جگہ پر نہیں پڑھنا مومنین پر امتحان اگر اللہ رب العزت کی طرف سے بیان کیا جا رہا ہو تو اب وہاں مقامِ سبح پڑھ سکتے ہیں مقامِ کرد پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور مقام پڑھ سکتے ہیں خوشی والا مقام نہ ہو مقام نہامت مقام سیکھا اور مقام عجم نہ ہو اس کے علاوہ آپ پڑھ سکتے ہیں مقام حجاز پڑھ سکتے ہیں مگر کفار پر اگر اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی آزمائش ہے اور ان کو ان کے جو منطقی انجام اللہ رب العزت کی طرف سے جیسے قرآن کریم کی آیت ہے اعدت للكافرین جیسے وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَّارَةُ اعدت للكافرین اب یہاں پہ اللہ رب العزت آگ کا تذکرہ کر رہا ہے ایسی آگ جس کا اندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور وہ تیار کس کے لیے کی گئی ہے کافرین کے لیے تو یہاں پہ آپ اس مقام عجم کو پڑھ سکتے ہیں اور اللہ رب العزت کی حیبت کو ظاہر کر سکتے ہیں وَقُودُهَ النَّاسُ وَالْحِجَّارَةُ اعدت للكافرین اب یہاں پہ حازمیر لوٹ رہی ہے وَقُودُهَ النَّاسُ یہ نار کی طرف رہتی ہے آگے چلتے ہیں اس لہجہ میں کچھ درجہ غم اور حضن بھی ہوتا ہے لیکن اس لہجہ میں مرکزی اور اساسی نکتہ قوت، عظمت، استقامت اور جلال کا ہے اور چہارگاہ عموماً یعنی مقام عجم آپ کہہ سکتے ہیں عموماً مقام رست کے بعد پڑھا جاتا ہے مقام رست بھی ابول مقامات اس کا لقب ہے جب یہ مقام رست ہم پڑھیں گے تو اس میں اس کی سائی تفصیل ہم بیان کریں گے مقام رست بھی حیبت اور قوت والا مقام ہے ٹھیک ہے یہ لہجہ کہاں پر فٹ آتا ہے کہ آپ اسے مقام رست کے بعد پڑھ سکتے ہیں اور مقام سبا اور مقام حجاز کے بعد بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے اب مثال یہاں پہ آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے ایلہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے الملک القدوس السلام المؤمن المهیبن العزیز الجبار المتكبر سبحان اللہ عم ما يشرکون یہ میں آپ کو سورة الحشر کی آیت آپ کو مقام کرتے ہیں اگر پڑھیں گے تو زیادہ مناسب ہوگا دیگر مقامات میں پڑھ سکتے ہیں سوائے مقام سباکے یا جو مقام حزین ہیں ان میں پڑھنا مناسب نہیں ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مقامات ہیں ان میں بھی ان آیات کو پڑھا جا سکتا ہے آگے چلتے ہیں سلم موسیقی یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو موسیقی کے سٹیپس ہیں کسی بھی مقام کو پڑھنے کے لیے یا مقام کا دار و مدار سلم الموسیقی کے ساتھ ہوتا ہے یعنی یہ جو آٹھ آوازوں کے دراجات ہیں ان دراجات کو اگر ہم پختہ کریں گے تو تب ہی وہ مقام ہم اس کی ساؤنڈ پر یا اس کی آواز پر کنٹرول حاصل کر سکیں گے مضبوط کر سکیں گے ورنہ ہمارا لہجہ وہ کیا کہتے ہیں ان بیلنسٹ رہے گا آپ اپنے لہجے پہ پختہ نہیں ہوں گے آواز کہیں اور چاہ رہے ہوں گے مگر آواز کہیں اور چلی جائے گی تو یہ سلم الموسیقی کی مدد سے آپ کسی بھی مقام کو مضبوط بنا سکتے ہیں ہیں دو رے می فا سول لا سی دو یہ دو جو آخری والا ہے یہ یہاں سے الگ سیڈی شروع ہو جاتی ہے آواز کے دراجات کا ایک الگ لیول شروع ہو جاتا ہے مگر جب تک اس کو پرس نہ کریں تب تک وہ سیڈی مکمل نہیں ہوتی اگلے سٹیپ پر جب آپ پہنچتے نہیں ہیں اگلی منزل پر جب آپ پہنچتے نہیں ہیں اگلی منزل کے جو پہلا سٹیپ ہے تو پچھلا جو ہے وہ کور نہیں ہوتا وہ آواز مکمل نہیں ہوتی علامات موسیقیہ آپ کو بتانا طرح مقصود ہے آپ کو پتا ہو کہ یہ دو رے می فا سو لا سی دو ان کو اور کیا کیا ان کے جو ٹنز جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں انگلیش میں کیا ہے اور دیگر زبانوں میں کیا ہے وہ ذرا یہاں پہ میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور پھر ان کا جو فاصلہ ہے وہ کتنا ایک سٹیپ کا دوسرے سٹیپ میں جو ڈسٹینس ہے وہ کتنا ہونا چاہیے کتنا ہوتا ہے یہ دیکھئے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دو اس کا جو سائن ہے وہ انگلیش میں سی استعمال ہوتا ہے اس کے بعد پھر رے اس کے لیے ڈی استعمال ہوتا ہے می اس کے لیے ای استعمال ہوتا ہے فا اس کے لیے اف استعمال ہوتا ہے سوڑ اس کے لیے جی استعمال ہوتا ہے لا اس کے لیے اے استعمال ہوگا سی اس کے لیے بی استعمال ہوگا اب یہ جو آخری دو ہے یہ وہی دو ہے مطلب اس کا سائن وہ سی ہی ہے مطلب کوئی نیا نہیں ہے یہ یہاں سے پھر الگ سلم شروع ہو جاتی ہے الگ لیول شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سی ڈی ای ایف جی اے بی سی اب یہاں پہ ایک اور چیز میں واضح کرتا چلوں اہلِ غرب جو ہے یہ جو نام دیئے گئے ہیں دورِ میفا یہ سارے اہلِ غرب نے دیئے ہیں مغرب کی جو موسیقی ہیں انہوں نے یہ نام دیئے ہیں اب وہ مقامات کی یہ جو سامنے آپ کو سلم نظر آ رہی ہے اس کو دو طرح سے بیان کرتے ہیں ایک کی ابتداء وہ سی سے کرتے ہیں یعنی دو سے سی ڈی ای ایف جی اے بی سی ٹھیک ہے اور ایک سلم ہے اس سلم کو سلم میجر کہا جاتا ہے سلم میجر ٹھیک ہے میجر ٹون آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے میجر سکیل کہہ سکتے ہیں یہ سکیل استعمال کرتے ہیں انگلیش میں عربی میں ہم سلم استعمال کرتے ہیں سی ڈی تو ایک سلم کا جو آغاز وہ کرتے ہیں وہ لا سے کرتے ہیں لا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لا تو لا سے شروع کریں تو یہاں سے پھر اے بی سی ڈی ای ایف جی ٹھیک ہے یہ ایسے پھر سلم جاتی ہے مطلب ڈائریکٹ اے بی سی ڈی ای ایف جی ایسے جائے گی یہ دو سلم ہیں ایک کو سلم میجر سکیل کہا جاتا ہے اور دوسری کو مائنر سکیل کہا جاتا ہے یہ انگلیش نے ٹرمز دی ہوئی ہیں اور خوشی کے ان کے مطابق انہوں نے اپنی موسیقی میں خوشی کے جو مقام ہیں وہ میجر سکیل میں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں یعنی یہ جو دو رے می فا ہے یا سی ڈی ای ایف سے جو شروع ہوتی ہے اور جو مائنر سکیل ہے جو مائنر سکیل جس کی ابتداء لا سے وہ کرتے ہیں لا سی دو رے می فا سول لا ٹھیک ہے اس سکیل سے جب کسی مقام کی ابتداء کریں تو وہ کہتے ہیں کہ حزین مقام جو ہوتے ہیں وہ ہم اس سکیل سے شروع کرتے ہیں اس کی ابتداء لا سے کرتے ہیں وہ سی سے نہیں کرتے ہیں یہ آپ کو جو ہے وہ پیانو کی ایک تصفید نظر آ رہی ہے جس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سی ہے اور اس کے نیچے دو لکھا ہوئے دو آپ کو ہر جگہ کا لکھا نظر نہیں آئے گا آپ کو سی نظر آئے گا سی ڈی ای یہ آپ کو پہچان آپ کو کرنی ہے میں آپ کو ایک چونکہ ایک پریکٹس بتانے لگا ہوں آگے جا کے تو وہ پریکٹس آپ کو یہ سی ڈی ای ایف ڈی ای ایس آپ کو پتا ہوگا کہ ایف سے مراد فا ہے جی سے مراد سول ہے لا سے مراد اے ہے تو پھر آپ اس کو اچھے دکے سے اس پریکٹس کو کر سکیں گے ٹھیک ہے ورنہ یہ اگر ٹرنز آپ کو پتا نہ ہوں گی تو آپ آگے آپ کو سمجھنا مشکل ہوگا جی اب یہ ان کے درمیان جو ڈیسٹنس ہے اب سی اور ڈی کے درمیان یعنی دو اور رے کے درمیان فل ٹون ہے یعنی سنگل وان ٹون ٹھیک ہے رے اور می کی درمیان فل ٹون ٹھیک ہے اور پھر می اور فا یعنی ای اور ایف کے درمیان ہاف ٹون ٹھیک ہے آدھی آواز آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ہنڈر سنٹی میٹر یہ میں ساری چیزیں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں فا اور جی ٹھیک ہے فا اور سول یعنی ایف اور جی اس کے درمیان جو آواز کا جو ڈسٹنس رکھنا ہے وہ بھی ٹو ہنڈر سنٹی میٹر یعنی فل ٹون ٹھیک ہے ایک استعمال ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دو سو سنٹی میٹر ڈسٹنس رکھنا ہے آواز کا اگر آدھا استعمال ہو یعنی ہاف اس سے مراد آپ نے ہنڈر سنٹی میٹر ڈسٹنس رکھنا ہے اس ڈسٹنس کو آپ دیکھ نہیں سکتے کہ یہ ناپ نہیں سکتے برکہ اس کو محسوس کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد جی اور اے یعنی سول اور لا کے درمیان بھی فل ٹون ہے لا اور سی کے درمیان بھی فل ٹون ہے سی اور دو کے درمیان یعنی بی اور سی کے درمیان آپ نے ہاف ٹون رکھنی ہے سلم مقامِ اجم اب مقامِ اجم کی جو سلم ہے یعنی آپ نے مقامِ اجم کی آوازوں کیسے کیسے لے کے جانا ہے اس میں ڈسٹنس کتنا کتنا رکھنا ہے وہ ہم پڑھنے لگے ہیں اتفاق سے ہم لوگ مقامِ اجم سے ہی شروع کرتے ہیں عموماً ایسے ہوتا ہے کہ ہم جب تلاوت شروع کرتے ہیں تو مقامِ بیاد سے شروع کرتے ہیں مگر سکھاتے ہوئے جب ہم کسی کو سکھاتے ہیں تو اب جدا مقامِ اجم سے کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس مقام کی جو سلم ہے وہ عام سی سادہ سی سلم ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا دو رے می فاس او لا سی دو یہی مقامِ اجم ہے یہی مقامِ اجم کی سلم ہے اور جو ڈسٹنس ہم نے رکھنا ہے مقامِ اجم کی سلم میں وہ یہ جو آپ کو میں نے بیک پہ دکھایا ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہے پہلے فول ٹون لینی ہے پھر فول ٹون لینی ہے پھر ہاف ٹون اس کے بعد فول ٹون فول ٹون فول ٹون اور آخر پہ ہاف ٹون یہی مقامِ اجم کی سلم ہے اگر آپ دیکھیں تو مقامِ اجم کی سلم ہم کیسے لے کے جانیں گے یہی پریکٹس ہوگی دو رے می فا سول لا سی دو اب یہاں پہ پہنچے ہیں یہاں پہ پہنچے ہیں دو سی لہ سول فا می دے دو ایک دفعہ میں دوبارہ کرتا ہوں سلم مقامِ اجم دو رے می فا سول لا سی دو او سی لہ سول فا می دے دو یہ تھی سلم مقامِ اجم ہم آگے چلتے ہیں یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ابعاد مقامِ اجم یعنی بود بود آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا بود کہتا ہے distance کو فاصلے کو بود دوری کو کہا جاتا ہے یعنی مقامِ اجم کی آپس میں جو steps ہیں یا جو آوازیں ہیں ان میں gap کتنا ہے ٹھیک ہے دو اور رے کے درمیان کتنا ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے دو اور رے کے درمیان فل ٹون ہے رے اور می کی درمیان فل ٹون ہے می اور فا کے درمیان ہاف ٹون ہے ٹھیک ہے نصف بہت ہے فا اور سول کے درمیان فل بہت کامل ہے یعنی فل ٹون ہے سول اور لا کے درمیان فل ٹون ہے بہت کامل ہے لا اور سی کی درمیان بہت کامل ہے سی اور دو کے درمیان بھی ہاف ٹون ہے ٹھیک ہے اس طرح اس طرح لے کے چلیں گے یعنی شروع میں آپ نے فل ٹون فل ٹون اس کے بعد تین دفعہ آپ نے فل ٹون دسٹنس رکھنا ہے اور پھر آخر پہ جا کے آپ نے ہاف ٹون آواز دینی ہے تو اس سے یہ مقام عجم کی سلم ہو ظاہر ہوگی اور مقام عجم اس سے مقام عجم کی ساؤن آپ محسوس کریں گے مفتاح مقام عجم مقام عجم کی چابی ہم وہ کلمات پڑھنے لگے ہیں جس سے آپ مقام عجم کی ٹون کو سمجھ سکیں گے یا اس کی جو ساؤنڈ ہے اس کا جو سٹائل ہے اس کا انداز ہے اس کو سمجھ سکیں گے یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے مقام عجم کی ٹون کو سمجھ سکیں گے مقام عجم کی ٹون کو سمجھ سکیں گے اللہ اللہ وَنَحْنٌ مِن مَقَامِ الْعَجَم یہ تھا نشید مفتاح مقام عجم جسے آپ نے ایزیتز یاد کرنا ہے اس کے کلمات بھی یاد کرنے ہیں اور کلمات کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی جو ٹون ہے اس کا جو انداز ہے وہ بھی یاد کرنا ہے اس کے انداز کی یاد کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو مقام عجم کا سٹائل سمجھ آجائے گا کہ اس اس طرح سے آپ نے مقام عجم کو پڑھنا ہے یہاں پہ لَحْنُ جَلَال ہے لَحْنُ الجَلَال نہیں ہے یہ تو ریپریکشن انشاءاللہ کر کے آپ کو بھیجوائیں گے مفتاح مقام عجم کے بعد نشید مقام عجم عربک کا ایک نشید ہے وہ آپ یاد کریں گے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کہ نشید سے بھی اس کے سٹائل کو آپ سمجھ سکیں گے کہ مقام عجم کو کیسے پڑھا جاتا ہے کُلُّ الْقُلُوبِ کُلُّ الْقُلُوبِ إِلَى الْحَبِيبِ تَمِيلُوا کُلُّ الْقُلُوبِ إِلَى الْحَبِيبِ تَمِيلُوا وَمَعِي بِذَلِكَ شَاهِدُ شَاهِدُ تَمِيلُوا أَمَّا الدَّلِيلُ إِذَا ذَكَرْتَ مُحَمَّادًا صَارَ الدُّمُوعُ الْعَاشِقِينَ تَسِيلُونَ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ هَذَا رَسُولُ اللَّهِ هَذَا الْمُصْطَفَى هَذَا لِرَبِّ الْعَالَمِينَ خَلِيلُونَ یہ تھا نشید مقامِ عجم اب ہم سورة الفاتحہ پڑھنے جا رہے ہیں جسے میں آپ کے سامنے مقامِ عجم میں پیش کروں گا آپ نے سورة الفاتحہ کو اسی انداز سے یاد کرنا ہے اور آپ نے مجھے واپس سنانی بھی اسی انداز سے ہے اپنے اسباق جب آپ مجھے بھیجیں گے سورة الفاتحہ پہ آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے کہ سورة الفاتحہ پر ہی ہم نے تلاوت مقامِ عجم کی پریکٹس کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد وا ایاکا نستعین ایدین ایدین السراط المستقین سراط الَّذین امعامت عالیهم وَایدین مَحْبُوبِ عَلَيْهِمْ مَحْبُوبِ عَلَيْهِمْ اس کے بعد سورة الحشر کی کچھ آیات میں نے بلکہ ایک آیات میں نے پہلے تلاوت کی ہے میں مختصر سی تلاوت سورة الحشر کے آخری جو دین آیات ہیں وہ پڑھ دیتا ہوں اس کے بعد پھر آج کی لیسن سے متعلق جو سوال ہوگا وہ میں آپ سے آپ کے مائک انمیوٹ کر کے آپ سے سنوں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا أنسا قابل اصحاب عن نار واصحاب اللہ اللہ Griffin اللہ اللہ اصحاب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لو انزلنا رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْقَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَاللَّهُ الْخَالِقُ وَالْبَارِقُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَا يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْبُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر علم المقامات کورس میں جس کا عنوان تھا مقامِ اجم یہاں پہ ہم نے مقامِ اجم کی تعریف اور اس کے بعد پھر سلم مقامِ اجم پھر مفتاح مقامِ اجم اور اس کے بعد سورة الفاتحہ جو ایک مختص کی ہوئی ہے مقامِ اجم کے لیے اور آخر پہ نشید کے ساتھ سورة الحشر کی پریکٹس بھی کی ہے اب اس ریکارڈنگ کو سن کے آپ مقامِ اجم کو اچھے طریقے سے اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں اور کوشش کیجئے گا کہ سورة الفاتحہ یہ ساری چیزیں سن کے سورة الفاتحہ کو فوکس کریں اور اس کی پریکٹس بار بار کریں آسان سی سورہ ہے اس کی پریکٹس بار بار کریں نشید سنیں مفتاح سنیں سلم پر غور کریں سورة الحشر سنیں مگر سورة الفاتحہ پر فوکس کر کے اس کی ریکارڈنگ آپ ہمیں گروپ میں جتنا آپ کے لیے پوسیبل ہو جلدی کریں اور اس کو ہمارے پاس بھیجوائیں تاکہ آپ کی جو کریکشنز ہیں وہ ہم کر کے آپ کو دوبارہ بھیجوائیں اب میں آپ لوگوں کی مائک انمیوٹ کر رہا ہوں جن کے ہینڈ ریز ہیں اگر وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان سے سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ وہ مائک میوٹ کر کے کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کا سوال انٹرٹین کر سکتے ہیں جی سب سے پہلے محمد عاصف صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے یہ مرے جی محمد صدیق سر میں نے آپ کا مائک انمیوٹ کیا ہے جی پوریے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی وارکم السلام سر مربانی فرمائیے گا میں گزارش کر سکے مجھے سیکنڈ لیکچر کی سلائیڈز اگر شیئر کر دیں تو مربانی ہوگی مجھے اس میں کافی رانمائی ملے گی میں گو لیکچر پاپ پر لے نہیں سکا سر وہ ہم نے اس کی ویڈیو شیئر کی ہے آپ کے ساتھ گروپ میں تو کائنٹلی ویڈیو سے اگر آپ نوٹس بنانے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا آپ کو ہر چیز ہم بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں آپ کو کوشش کریں کہ خود نوٹس بنا لیں ٹھیک ہے ویڈیو میں وہ ساری سلائیڈز آپ کو نظر آ رہی ہیں یا آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں سکرین شاٹ لے سکتے ہیں جی سوال آیا ہے آج کی لیکچر سے متعلق اگر سوال ہوگا تو زیادہ مناسب رہے گا سانس لمبا کرنے کی پریکٹس انشاءاللہ میں ایک لیکچر میں نے رکھا ہوا ہے اگر آپ لیکچر جو ہمارے اس کورس کی آوٹ لائن ہیں اس میں میں نے ایک لیکچر رکھا ہوا ہے کہ تلاوت کرنے کے رہنما اصول اس میں کون کون سی چیزیں جو آپ کی تلاوت کو بہتر بنا سکتی ہیں اس میں آواز اس میں سانس اور اس میں آواز پر کنٹرول یہ سارے چیزیں میں نے اس میں بیان کی ہوئی ہیں وہ میں انشاءاللہ جب اس لیکچر کی باری آئے گی تو انشاءاللہ وہ میں نے آخر پر رکھا ہوا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کو آخر پر بتاؤں گا علم المقامات آپ ایک کورس کر لیں اس کے بعد پھر جو ضروری چیزیں ہیں تلاوت کو پرفارم کرنے کے لیے وہ انشاءاللہ بتاؤں گا سلام علیکم یہ حدر میں تو آپ نے سکھا دی کہ اگر ترتین میں پھر اس کی پرکٹس کہا سے کریں سر میں نے یہ صورت الحشر کی تلاوت کی ہے وہ ترتین میں کی صحیح اور ترتین اور حدر کا جو فرق ہے وہ صرف سپیڈ کا ہے آپ اسی کو تھوڑا سپیڈ تیز کر دیں حدر بن جائے گا اور اسی کو سپیڈ اگر سلو کریں گے تو وہ ترتین ہو جائے گا اور اور کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی جیسے تلاوت میں تلاوت کر رہے ہیں ترتین میں تو ہم جیسے ہم نے ابتدا کر یہ تلاوت کی وہ عام طور پر بیاتی ہے رسی ہوتی ہے ابتدا کر کے ہم پھر اس کو لا سکتے ہیں یا اس کو جیسے اگر پھر اس رست کو جواب الجواب میں جا کے پھر اس کے بعد اس کو پڑھیں یا ابتدا میں ہی اسے پڑھ سکتے ہیں ابتدا میں اس لیے میں نے پڑھا ہے کیونکہ ہمارا لیکچر ہی مقام اجم تھا بیچے تو دلاوت کا جو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو بیات پڑھنا ہوتا ہے اس کے بعد پھر رست پڑھ لیں اس کے بعد پھر کوئی اور مقام مقام میں بیات پڑھنا چاہتے ہیں مقام اجم پڑھنا چاہتے ہیں تو مقام اجم پڑھ دیں یہ کیونکہ ہمارا لیکچر ہی مقام اجم تھا تو میں نے آعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں مقام اجم میں پڑھیں پہلی پوری انڈ تک صدق اللہ الرعظیم تک میں نے مقام اجم میں پڑھا فوکس یہی تھا ہمارا جی محمد آصف صاحب سر محمد آصف صاحب جی اور کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہے تو وہ ہینڈ ریز کر دیں حسیب احمد صاحب فرمائیے حسیب احمد حتیق احمد صاحب السلام علیکم جی وآلیکم السلام جی حسیب صاحب یا اکساز میں جاننا چاہتا ہوں کہ سلم کا تسلسل دلاؤت کے دوران ہم دیکھتے دیکھتے ہیں کہ اب ہم کس سلم پر ہیں اور پھر اب کس سلم پر ہیں سوال دوبارہ دورائیے کا پلیز دلاؤت سنتے ہوئے ہم سلم کا تسلسل کس طرح دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں مطلب ہمیں جیسے اشارتن اگر آپ بتتا ہیں کہ اب سلم کے یہ درجے ہیں پھر اب یہ درجے ہیں تلاوت کے دوران ٹھیک ہے یہ سلم کے درجات کو جانچنا کہ آپ کو پتا چلے کہ کاری جو تلاوت کر رہا ہے یہ سلم کے فلان درجے سے کر رہا ہے ٹھیک ہے اس پر آپ کو پریکٹس کرنا ہوگی سلم پر اور کسرت سے پریکٹس کرنا ہوگی تب آپ جان پائیں گے کہ کاری صاحب نے جو تلاوت شروع کی ہے وہ سلم کے فلان درجے سے شروع کی ہے ٹھیک ہے اور اب آواز جو اٹھائی ہے وہ فلان درجے سے اٹھائی ہے یہ کسرت سے سلم پر پریکٹس ہوگی تو تب ہی پہچان پائیں گے ٹھیک ہے جزاک اللہ جبارک اللہ السلام علیکم محمد اللہ برکاتہ جی سر وآلیکم السلام حضور گزارش یہ کہ ہم جو یہ مقامات سیکھ رہے ہیں تو ان کو ہم محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں اب زیادہ بات ہے اب ہم نے آج کلاس لی ہے اب کوئی حفظ پڑھانے والا ہے کوئی ناظرہ کوئی تجوید تو ہم اپنے شاکریتوں کو کیسے منتقل کریں پھر وہ کیسے ان کو تیار کریں سر سر گزارش یہ ہے کہ ابھی تو منتقل کرنے کا آپ پلان کینسل کر دیں جب آپ خود تھوڑا سا اس میں محارت فیل کریں کہ اب آپ سکھانے کے اہل ہو چکے ہیں اس پر تھوڑا سا ٹائم لگے گا ٹھیک ہے اس کے بعد خود پھر انشاءاللہ آپ اس درجہ پر فائز ہوں گے کہ آپ دوسروں کو بھی یہ منتقل کر سکتے ہیں البتہ سورة الفاتحہ ہے اور جو ہے مفتاح ہے وہ آپ لوگوں کو سکھا سکتے ہیں ٹھیک ہے مگر کہرائی تک آپ فیل حال نہ کریں عطیق احمد صاحب جی میرا سوال یہ ہے کہ اس میں جو پہلے آپ نے ایسے وہ جو تھا عربی میں عبارت اور جس میں تھا اللہ اللہ وہ اس میں تھوڑا سا محسان لگا تھا کہ اس پہ ذرا سمجھنا اور پریکٹس کرنا اور تھوڑا سا یعنی سورة فاتحہ پہ تھوڑا سا ایسے یعنی مشکل فیل اور اس کو سمجھنا اور اس کے کرنا مطلب امپلیمنٹ ہم نے تلاوت قرآن پر ہی کرنا ہے تو ظاہر ہے سورة الفاتحہ اس لیے رکھی کہ آسان سورہ ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس پر اپلائی کریں امپلیمنٹ کریں کیونکہ ہم نے نشید تو نہیں پڑھنے یہ نشید بھی پڑھنے مگر فوکس ہمارا تلاوت قرآن ہے تو سر نشید کو سمجھ کے پھر آپ نے سورة الفاتحہ سامنے رکھنی ہیں اور پھر یہ ہوگا کہ آپ کو قوائد تجوید بھی مد نظر رکھنا ہوں گے نشید میں یہ چیز نہیں ہوتی مگر قوائد تجوید آپ کو سورة الفاتحہ یا تلاوت میں مد نظر رکھنا ہوتے ہیں لہجے کو سانوی حسیت دیں گے اس لمحے اور قوائد کو آپ فوقیت دیں گے یہ تھوڑا سا خاص بات تاجدار صاحب قاضی تاجدار صاحب السلام علیکم السلام علیکم صاحب جی سر والے میرے ساتھ کہ جیسے آپ نے سلم کے بارے میں بتایا اے بی سی کے حوالے سے کیا ایسے ہمارے جو پاکستان یا انڈین بولتے ہیں سارے گا ما پا دا نیسا اس کے ساتھ بھی ملا سکتے ہیں سر اصل میں نا یہ پہچان کے لیے یہ علامات ہیں انڈیا اور پاکستان میں سارے گا ما پا دا نیسا یہ استعمال ہوتے ہیں اور اہل عرب میں دو ریمی فا سو لا وہ استعمال ہوتے ہیں ان کا مین بنیادی مقصد ہی ہوتا ہے کہ آپ ان آٹھ آوازوں کی جو درجات ہیں ان کو سیکھ لیں ٹھیک ہے ان پر آپ کنٹرول حاصل کر لیں یہ آٹھ آوازیں ہیں آپ کورے کے ساتھ پڑتا ہے کچھ سارے کے ساتھ پڑتا ہے دوسرا قویشن یہ ہے جیسے آپ نے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جیم اور رحیم میں اکثر قرآن کو جب میں سنت ہوں انگلیل محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جیم کو پڑھتے ہیں جیم ناک میں چلی جاتی بات جبکہ جی ہو یا ہی ہو اس میں تھوڑا سا آپ کلیر کر دیں میکسیم لوگ جو پڑھتے ہیں جیم کر دیتے ہیں آپ کی بات آپ کی بات درست ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ چونکہ آگے میم آ رہی ہوتی ہے اور میم کا تعلق غن حروف مطلب ناک میں آواز جانے کے ساتھ ہے ایسے حروف ہیں جن کی آواز ناک میں جاتی ہے تو وہ تشابہ کی ویسے یا کی ساؤنڈ بھی وہ ناک میں لے جاتے ہیں جیم نہ کریں بلکہ جیم یا کی جو اپنا جو یا کا مخرج ہے اس کو وہیں سے ادا کریں ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ ایک آج سب میں آپ سے یہ درستہ بھی کروں گا آپ اسے بھی لیکچر میں ضرور کہہ دیجئے میں بھی کوشش کرتا ہوں اکثر لوگوں کو یہ بتانے کی کہ یا جی اور ہی جیسے یا لہ مو اکثر یا لہ مو کہہ دیتے ہیں یا لہ مو اگر تھوڑا سا یہ بھی آپ کہہ دیں گے تو ہمارے لئے بھی آسانی ہو جائے گی باقی یا لہ مو بس یہ ہے کہ آخر پر اگر نون اور میم آ رہا ہو تو آپ کو خیال رکھنا ہے کہ ناک میں آواز واؤ کی اور یا کی یا علف کی نہ جائے تو کذیبان نو تو کذیبان علف کی اور واؤ کی اور یا کی ناک میں بہت بہت چکے جائے بارک اللہ سلام جی واسم علی نعیمی صاحب اسلام علیکم استاد محترم سلام واسم بھئی آپ استاد نہ کہا کریں کیونکہ میں آپ کو استاد کر کہا ہوں تو یہ زیادہ مناسب نہیں اس میں تو کوئی بھی قید نہیں ہے سیکھنا اور سکھانے کا جو معاملہ ہے اس میں تو زیادہ سی بات ہے اس کا ایک اپنا سٹیٹس ہے تو وہ سٹیٹس چاہے ہم اس کو اگنور کریں کسی بھی ریزن سے لیکن حقیقت میں جو ریلیشن ہوتا ہے وہ نہیں چاہنے ہوتا اللہ پا خوش رکھیں اچھا الحمدللہ یہ ہے کہ آج تمام جتنی پارٹیسپنٹس ان کو میرے خیال میں جو ہے وہ وائس کی پرابلم نہیں ہوئی ہوگی کیونکہ تمام آڈیو کالز پر تھے اور میں چونکہ تھوڑا جو ہے وہ کافی لیٹ جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے وہ میری کمیٹمنٹ تھی تو میں مادرہ چاہتا ہوں تو دوسرا آج کے لیکچر کو جو ہے جو ہے وہ ضرور کی جائے وہ ہم کلاس کے شروع ہونے سے پہلے سب سے پہلے ہم نے فاتحہ کی اور اس کے بعد ہم نے کلاس کلاس کیا انشاءاللہ دعا کے ساتھ جو ہے وہ فاتحہ نبارہ کرنے کے اور ظاہر ہے یہ ساری ہماری خدمت ان کے لیے صدقہ جاری ہے یہ لگایا ہوا بہتا ہے جو ہمارے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں اللہ پاک آپ کو ان کا فیض بانٹنے کی اسی طرح توفیق اطاف فرمائے عزاکم اللہ عبداللہ فہیم صاحب جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جی تو آپ نے بتایا تھا کہ مقامات میں جو ہے جو سلنا میں آپ کا زائد ہے اس کے درمیانے اتنا فاصل ہوتا ہے اتنا فاصل ہوتا ہے وہ بہت مکسا ہو گیا وہ بات سمجھ میں نہیں آئی جی چلیں وہ تھوڑا سا آپ کو جہاں وہ پریکٹس کرنا ہوگی میں اب ہی ریکارڈنگ آف کر کے آپ کو ایک اور چیز شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ ذرا دیکھئے گا کہ آپ خود اس میں مشاہدہ کریں گے کہ ساؤنڈ کا ڈیفرنس کتنا ہے ٹھیک ہے میں پیانو جہاں وہ اس کو اپن کر کے آپ کو ذرا شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ آواز کا جو لیول ہے وہ جب ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ جاتے ہیں تو کتنا ڈیسٹنس آپ کو فیل ہوتا ہے چلیں میں یہاں پہ لیکچر علم المقامات کورس کا جو تیسرا لیکچر تھا ہے مقام عجم کا وہ یہاں پہ کلوز کر رہا ہوں رسمی طور پہ اس کے بعد جو باقی چیزیں ڈسکس کرنی ہے وہ میں اس کے بعد کرتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ ћ meters میرے ڈسکس میری